بسم اللہ الرحمن الرحیم مرسو مریہ کیا حال ہے آپ کے اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ آج ہم بات کریں گے جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں آج کل چاہے وہ پرائیویٹ ادارے میں ہیں چاہے وہ گورنمنٹ ادارے میں موبائل کا بہت زیادہ استعمال ہے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ موبائل ہے سر اصل میں موبائل ہمارا ہم لوگوں کے لئے نا ایڈکشن بن چکا ہے ہم لوگ ایڈکٹی ہو گئے نا صرف ہم ہمارے بچے اور اس میں میرے خیال میں ہمارا اپنا ہی قصور ہے جتنا ہم موبائل ہیز کرتے ہیں ہمیں بتا ہے کہ یہ چیز ہمیں ڈیمیج کر رہی ہے ہماری آئیز کو ڈیمیج کر رہی ہے ہمارے برینڈ ڈیمیج کر رہی ہے لیکن ہم ڈیمیج کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی موبائل بچے استعمال کرتے ہوئے پکڑے جائیں اور جب ہم ان کے پیرنٹس کو ٹیچرز یا ایڈمینسٹریشن کال کرتے ہیں یہ تب کیا مسائل پیش آتے ہیں سر بچوں نے اپنی روٹین خراب کی ہوئی ہے اب لیٹ سپوز میں خود ایجوکیشن سے ریلیٹ کرتے ہوں تو ہمارے پروبلمز میں کچھ یہ آتے ہیں کہ بچے موبائل پر ویسے سوشل میڈیا نہ بھی use کر رہے ہوں پب جی آج کل جو ہوئی ہے بچوں کا دماغ خراب کیا ہے ان کو لگتا ہے ہم نے پب جی سے کشمیر خدا کر لیں گے بچوں کو ڈیسٹap کرانےように اب چیزار رکھا ہے اپنے زیادہ اوار بنانے پرAr progresses بچوں کو بچوں کو مسائل دیا صورت کو اپنی روٹین That sax اوار نے اس کی قد دنیا کہ بچوں کو بچوں میں موبائلR Heavy لست ، جواب ایک اس کی بچوں کو بتایا کہ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگر رسٹکشنز کی جائیں پرائیویٹ اداروں میں موبائل استعمال کرنے کی تو وہ گورنمنٹ کی طرف موف کرتے ہیں گورنمنٹ اداروں میں کیونکہ وہاں پر کوئی مطلب اس طرح کی رسٹکشنز نہیں ہوتی بہت سارے بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ پرائیویٹ سے گورنمنٹ میں موف کریں گے تو وہاں پر ہمیں ازادی مل جائے گی یا ہمیں وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو اس میں میرے خیال میں اگر اس طرح ہے مجھے آئیڈیا نہیں کہ گورنمنٹ میں اس طرح ہوتا ہے اگر اس طرح ہے تو ہماری گورنمنٹ کی نا اہلی ہے یہ مطلب ان کو بھی اس طرح کا کوئی سسٹم بنائے چاہیے کہ موبائل فون کا ایڈکیشن سیکٹر میں بلکل استعمال کام جس طرح سافٹ ڈرنکس انہوں نے ایڈکیشن سیکٹر میں بلکل ختم کر دیا مکمل طور پر بین کر دیا میں کہتا ہوں موبائل فون کے انٹری کسی بھی صورت میں ایڈکیشن سیکٹر میں نہیں ہونے چاہیے ویسے بھی موبائل فون کے کتنے نقصانات ہیں آپ یہ دیکھیں آپ کو ایک مزید کی بات بتاؤں ڈاکٹر جوید صاحب ہے بہت دبردست اینالیسٹ ہے بہت اچھے ڈاکٹر ہے انہوں نے کہا ہے کہ سات سال کی عمر تک بچے کی عمر سات سال سے کم ہے اور آپ کے پاس دو اپشن ہو ایک آپ بہت جلتا ہوا انگارہ وہ اپنے بچے کے ہاتھ میں رکھ دیں موبائل رکھ دیں تو آپ اس کے ہاتھ میں انگارہ رکھ دیں تو وہ زیادہ اچھا اپشن ہے اس سے بڑی اگزامپل کیا ہو سکتے ہیں کہ موبائل میں کتنا ڈیمیش کرتے ہیں موبائل بہت زیادہ آپ جی دیکھیں کہ یہ 5th generation war بھی چل رہی ہے آپ کا پتہ ہے پب جی بچوں کو ڈسٹریک کرنے کے لیے کہ وہ اپنے جو برین کا ورک ہے اس کو روکنا اس کو ٹھیک تعلیم پر فوکس نہ کرنے دینا یہ اس کی ریزن ہے اچھا جب بچہ میٹرک تک ہوتا ہے افکورس کم یوز ہوتا ہے موبائل کا ایف ایسی میں آتا ہے تو موبائل کا یوز بڑھ جاتا ہے وہ سارے بچے شاید یہ بھی کہہ کے گھروں میں کہ اون لائن کچھ نورس بغیرہ آنے ہوتے ہیں تو وہ بھی کہہ کے سپیشلی موبائل لیتے ہیں ہاں جی پہلے یہ والا کنسپ نہیں تھا اون لائن والا تو آپ کے سامنے کنسپ نہیں تھا ہر چیز دیسٹر ہوئی ہے تو خاص طور پر education system بہت زیادہ دیسٹر ہو گیا تو کچھ بچوں کا ایسا لگتا ہے کہ جب ہم first year میں آ جائیں گے تو ہم تھوڑا ہمیں ازادی مل جائے گی یا first year مطلب میٹرک تک ہوتی ہے strictness colleges میں آگے نہیں ہوتی حالانکہ ایسے نہیں ہوتا main آپ کی study college level پر start ہوتی ہے کیونکہ اسی پہ ہی decide ہونا ہوتا ہے کہ آپ کا future کتنا برائیٹ ہے کیونکہ یہ جو college life میں آپ لوگ marks لیتے ہیں یہ آپ کی universities میں merit بنتے ہیں اور کسی marks کو وہ consider نہیں کرتے college آپ کے جو intermediate marks ہوتے ہیں وہ consider کیا جاتے ہیں تو یہ دو سال آپ لوگوں کی life پہ بہت important ہوتے ہیں آپ کا future decide کرتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے اور جتنے اچھے marks ہوں گے اتنے چیئے university آپ inter-clear کریں گے تو ہی آپ اگرمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ کا merit نہیں بنے گا تو آپ کیسے اگرمیشن لے سکتے ہیں بالکل اچھا biologically میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں موبائل فونز کے حوالے سے دیکھیں ہمارے جو ہارمون سسٹم ہیں اس میں دو طرح کے ہارمون پروڈیوس ہوتے ہیں جب بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہمیں کوئی artificial خوشی ہوگی دیکھیں تو اس میں جو ہارمون پروڈیوس ہوتا ہے وہ ڈوپ امائن ہوتا ہے اور جب ہمیں real خوشی ہوتی ہے جس میں ہمیں کوئی real content ہو اور real event ہو اس میں ہمیں خوشی ہوتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو گلے لگاتی ہے اس سے جو اس کو خوشی ہوتی ہے یا اس بچے کو خوشی ہوتی ہے تو اس میں ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کو ہم oxytocine کہتے ہیں ٹھیک ہے اب جب آپ موبائل فون استعمال کرتے ہیں تو موبائل فون کے استعمال کرنے سے جو آپ کو خوشی ہوتی ہے یا وہ ویڈیو گیم کھیلنے سے جو آپ کو خوشی ہوتی ہے اس میں ڈوپ امائن ریلیز ہوتا ہے ڈوپ امائن کے لیے جو برین میں ہمارے ریسپٹر ہے اس کی تعداد بڑھتی رہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے برین کو اور ڈوپ امائن چاہیے ہوتا ہے یہ بلکل ویسی ہے جب آپ کو نشے سے خوشی ملتی ہے اور ڈوپ امائن بنتا ہے اور ڈوپ امائن بنتا ہے اور ریسپٹر بڑھتے ہیں اور آپ کو وہ طلب بڑھتی رہتی ہے جو آرٹیفیشل خوشی ہوتی ہے تو آپ جب موبائل کا استعمال کریں گے تو ڈوپ امائن جب بچے اسعمال کریں گے تو ڈوپ امائن کی تعداد بڑھ جاتی ہے ہمارے برین میں اور ہمیں اپنے بچوں کی اچھی نشنوان کے لیے ان کو اوکزیٹو سین کی طرف لے کے آنا چاہیے اوکزیٹو سین کیسے آئے گا جب آپ بچے کے ساتھ کھیلیں گے بچہ جمپ لگائے گا بچہ کوئی گیم فیزیکل گیم کھیلے گا بچے کو اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں آپ ڈالیں گے تو ڈوپ امائن تب بھی ریلید ہوتا ہے جب بچہ سگرٹ کا ایڈکٹید ہوتا ہے دوپ امائن تب بھی ریلید ہوتا ہے جب کوئی شراب کا ایڈکٹید ہوتا ہے یعنی نشہ آور ایک قسم کا نشہ ہے کیونکہ یہ ہمارے باڈی میں اس چیز کی طلب بڑھاتا ہے یہی وہ وجہ ہے کہ بچے موبائل اسعمال کرنے کے بعد اس کی طلب کو انکریز کرتے جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہمارے چھوٹے بچے سے لے کر آپ کالیج لیول تک ہی دیکھ لیں بچے ایک ٹی وی نہیں ہیں بچوں کو کھیلنے کو دیکھنے کو دیکھنے کیا لیزی ہو جاتے ہیں کیونکہ موبائل فون کا جو استعمال ہے اس کی ٹائمنگ بھی بہت غلط ہے مطلب لیٹ نائٹ موبائل فون کا استعمال کرنا لیٹ کر موبائل یوز کرنا اور آنکھوں کے لیے ویسے بھی آپ کو بتا یہ نقصان دیا آپ کو بتا ہے نیند کی ٹائمنگ ہے وہ آپ رات آٹھ بجے سے صبح پانچ چھ بجے تک بیس ٹائمنگ ہوتے کیونکہ اس وقت جو ہماری زمین ہے ہماری جو ارتھ ہے اس کی پوزیشن ایسے ہوتی ہے اب جب آپ رات کو تین بجے سوئیں گے تو آپ یوں سوئے گے لیکن جب نو دس بجے تک سوئے ہوں گے تو زمین کی پوزیشن یہ ہوگی آپ یوں سوئے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کھڑے ہو کے سو رہے ہیں تو یہ بھی بڑا برین پہ امپیکٹ آپ کے ڈالتا ہے بڑا نقصان دے ہوتا ہے آپ کو اس طرح آپ کی اگر ٹائمنگ ڈسٹراب ہوتی ہے نیند کی تو موبائل فون کا ایک لحاظ سے استعمال اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ آپ لیزی ہو جاتے ہیں آپ کی آنکھوں کے لیے بھی نقصان ہے اور آپ کے جو ہارمون ریلیز ہوتے ہیں اس لحاظ سے بھی نقصان ہے اور آپ کی ایڈکیشن بھی ڈسٹراب ہوتی ہے میں تو فیملیز کو اور پیرنٹس کو یہی ایک ہمبل ریکویسٹ ہی کرنا چاہوں گی کہ پلیز اپنے بچوں کو موبائل فون کم سے کم استعمال کرنے دیں اور انٹر لیول پہ تو بچوں کے پاس موبائل ہونا ہی نہیں چاہیے ہونا ہی نہیں چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کا اچھا فیوچر بنے اچھا آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں یہ جو آپ کو میں نے ہارمونز بتائیں ہیں ڈوپا مائن اور اوکزیٹوسین یہ کیوں اس کے بارے میں پبلش نہیں کیا جاتا کیوں لوگوں کا awareness نہیں دی جاتی کیونکہ یہ بڑی بڑی جو کمپنیاں بڑے بڑے جو موبائل یہ بیچ رہی ہیں ان کی موبائل کے سیل کام ہو جائے گی اصل میں یہ awareness اس لیے نہیں دی جاتی کہ ان کی موبائل کی سیل کام ہو جاتی ہے آج دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے دو سال کا بچہ ہوتا ہے اس کو موبائل پکڑا دی جاتا ہے کاموں دگا کے دے دیتے ہیں ہم سب اس میں شامل ہیں اور وجہ کیا ہوتا ہے میں اس سے یہ کام تو کر لوں گی ہمیں موبائل میں لگا رہے گا لیکن آپ کو نقصان اس کو کتنا ہو رہا ہے یہ مسائل کیوں ہوتا ہے خوادین کہتے ہیں کہ میں نے کھانا بنانا ہے تو سر اصل میں نا جو فیمیلز ہوتا ہے میرا معنی ہے کہ وہ دیلی روٹین میں بہت دا ہیکٹک سیچویشن زیر ہیں آپ کو بھی بتا ہے ہیکٹک روٹین رہتی ہے تو وہ بھی تھوڑا ریلیکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بچوں کو گہتے ہیں موبائل فون لے لو میری جان چھوڑو ہم اپنا کام کرتے ہیں پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ امی یا ساس ہوتے ہیں ان کو یہ بچے پکڑوا دیا جاتے ہیں تو یہ اب ہمارے موشن میں یہ سسٹم نہیں ہے سسٹم ہے یہ لیکن اصل میں ہماری خوراکیں لوگوں میں جان ہی نہیں جو ہمارے بڑے ہیں زہر ہمارے بڑے ہیں زہر ہمارے بڑے ہیں پولیوشن زیادہ ہو گئے انوائرمنٹ میں ہمارا امیون سسٹم اتنا زیادہ ہوتا ہے بیمار ہوتا ہوتا ہے جو ہمارے پہلے بڑے ہیں ان میں ابھی بھی اتنا اچھا ان کے فیزیک ہیں یا بوڈی لینگویج جو بھی بلکل پر فیٹ ہے لیکن ہمارے بچے ہیں ان میں اتنا زیادہ سٹیمینا نہیں ہیں بلکل اس وجہ سے بھی ان کو مجبوراً اپنے بچوں کو یہ خطرناک ہتھیار دینا پڑتا ہے اور یہ خطرناک ہتھیار جانتے ہوئے بھی کہ یہ بچے کے لئے بہت زیادہ نقصان ہیں ان کو دینا پڑتا ہے پتہ ہوتا ہے کہ یہ آنکھوں کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہیں اس کے باوجود بھی اس کو دینا پڑتا ہے بلکل اسی طرح جیسے ایک بائیلوجسٹ کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے سگریٹ کی کیا نقصانات ہیں پھر بھی وہ سگریٹ نوشی کرتا ہے یہ بلکل ویسے ہی ہے کہ پتہ ہے کہ موبائل کے کیا نقصانات ہیں ایک دو سال کے تین سال کے بچے کے لئے پھر بھی ان کو دینا پڑتا ہے مجبوراً لیکن یہ ہے کہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ کوئی اور چیز اس کے ہاتھ میں تھما دی جائے یہ موبائل فون ہماری آنے والی جو جنریشن ہے اس کو بہت زیادہ ڈیمج کر رہا ہے آپ کو بتا ہے کہ اس موبائل فون سے اگلے پندرہ سال میں جو جنریشن آ رہی ہے کیا نقصانات ہوں گے اس کے اندر انزائیٹی ہوگی پریشانی اس کے اندر غصہ ہوگا اس کے اندر ڈیپریشن ہوگا اور وہ کسی بھی ریلیشن کو کیری نہیں کر سکے گا آپ کو بتا ہے کہ کل کی ریپورٹ ہے کہ پاکستان طلاق کی شرح میں بہت ٹاپ پوزیشن پہ آگئے دنیا کے ٹاپ ممالک میں اتنی زیادہ لاسٹ ایئر میں طلاقیں ہوئی ہیں اس میں چاہے کوبیڈ نائنٹین بھی ممالک میں بہتا ہے لیکن آپ دیکھیں انزائیٹی اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے موبائل یہ ساری چیزیں دیتا ہے اگلے دس پندرہ سال میں اس کے نقصانات اور زیادہ ہوں گے حالانکہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں سب سے زیادہ ناپس اندیدہ عمل طلاق اور اس کی مین مجھا کیا ہے سوشل میڈیا آپ جتنا زیادہ سوشل ہوں گے اتنا آپ گھر کی لائف کو ٹائم نہیں دے سکیں گے یا اس پہ توجہ نہیں دے سکیں گے یا ایک دوسرے کو ٹائم نہ دینے کی وجہ سے یہ سارا ڈسٹنس ہونے کی وجہ سے یہ شرح طلاق کا اضافہ ہو جاتا ہے تو برحل اس پہ بہت زیادہ کیر رکھی جائے موبائل فون کا استعمال خاص طور پر ینگ جنریشن سے موبائل فونز کو دور رکھا جائے موبائل کا جو استعمال کا مقصد ہے وہ یہی تھا کہ آپ لوگوں کو کمینکیشن گیپ پر ختم کیا جائے اس سے بزنس ایکسپلور زیادہ کیا جائے تو اس سے فائدے بھی ہیں اس کے فائدے جو ہیں وہ صرف لیا جائے اور اس کے نقصانات سے بچا جائے بلکل اور دوسری چیز یہ کہ پیرنٹس اگر بچوں کو ٹائم دیں گے پرابر گھر میں آپ ایک گھنٹہ رکھ لیں بلکل ان کے ساتھ کھیلیں ان کے ساتھ باتیں کریں ان کے ساتھ گفش کریں ملک کے حالات ڈسکس کریں ان کے ساتھ ان کے دیلی روٹین ہی پوچھ لیں آپ لوگوں نے صبح سے شام تک کیا اگر اتنا بھی اپنے ٹائم دیتے ہیں آپ بچے میں اپنا پیار ڈیویلپ کر رہے ہیں آپ بچوں سے رات کی ٹائم موبائل اگر لے لیں تو اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے یہ چیز بلکل آپ نے بہت اچھی کیا ہے کہ بچوں کو ٹائم دیں ان کے ساتھ ٹائم سپین کریں ان کے ساتھ ٹائم سپین کریں چلیں جی بہت اچھا لگا میں سمیہ آپ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر کے بہت مزا ہے آپ لوگوں کے لئے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی یہ گفتگو آپ لوگوں کے کام آئے گی اپنا خیال رکھے گا نیکسٹ پروگرام میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اللہ حافظ فی امان اللہ